اسلام علیکم جی سو برشز کے حوالے سے مجید کچھ پلاتفارمز ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کو پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ آپ لوگ کسٹم برشز کے جو سٹوکز ہیں وہ بنا کے آن لائن سیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ اس ویب سائٹ پہ کیا جا رہا ہے یہ اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں سیل دیجٹل برشز فور ایلسٹریٹر تو آپ کو بے تہاشا ویب سائٹس ملیں گی وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح کے سٹوکز سیل کر رہے ہیں اور آپ کس کس طرح کی آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے نئے کسٹم برشز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جی اس کو تھوڑا سا سکرول کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ ڈیفرنٹ بندلز نظر آئیں گے جیسا کہ یہ دیکھیں سکسٹین لیف برشز اس کو کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے کس طرح کے سٹوکز کریئٹ کی ہیں تو یہ جو آپ کو فائل پروائیڈ کریں گے جو ایلسٹریٹر میں اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کے سٹوکز نظر آ رہے ہیں اور آپ ان سٹوکز کو یوز کر کے کچھ انٹریسٹنگ شیپز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آئیڈیاز آپ کچھ ان ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے دگو بی ڈاٹ کام تو اس کے میں برشز والے سیکشن میں جا کے میں نے ایلسٹریٹر کے برشز اوپن کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں سے جا کے آپ مزید بھی آئیڈیاز لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہے جی ٹرائبل برشز فور ٹیپوگریفی اینڈ مور تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کس کس طرح کی اوپشنز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آتا ہے کہ آپ لوگ برشز کو یوز کرتے ہوئے اگر کریکٹرز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو تو ایہیب آئی گوڈ ریکیمنڈڈ کورس فور یو آہ دیکھ اس آوییب آن یو ڈیمی تو یو ڈیمی پہ جا کے آپ لوگ اس کورس میں انرول کر سکتے ہیں اور یو گیٹ ٹو لرن دیکھ ہاو تو کریکٹر آہ یوزنگ آہ برشز اینڈیلسٹریٹر آن فوتو شاپ ٹھیک ہے تو برشز کو یوز کرنے سے پہلے اس کی جو پوری ایک تھیوری ہے اس کا جو سٹرکچر ہے کسی بھی کریکٹر کا وہ کس طرح سے ہونا چاہیے کن کی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تو یہاں پہ آپ کو بڑا انٹریسٹنگ کونٹنٹ مل سکتا ہے that can include break down the structure of the کریکٹر اس کے لایبہ the importance of story in drawings اس کے لایبہ آپ کو اور بھی انٹریسٹنگ کونٹنٹ یہاں پہ ملے گا showing depth in your drawings the importance of drawing fast drawing the hands form drawing the mouth and lips اور اگر ہم تھوڑا سا مزید آگیا آتے ہیں تو جو پورے پورے مارڈیولز ہیں that can include کریکٹر کمپوزیشن and design فیشل ایکسپریشن hair and cloth dynamics کریکٹر پوست پروڈکشن اور ہمارے پاس مزید چار سیکشن ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کریکٹر دیزائن کے کورس میں زیادہ انٹریسٹڈ ہیں so you can learn about کریکٹر دیزائنگ by انرولنگ in this course فیلحال اس کی جو ابھی price ہے that is 18.99 dollars لیکن کچھ حرصے کے بعد اس کی جو price ہے that can come to I think 12 to 13 dollars ٹھیک ہے تو آپ لوگ جب اس کی price 11 to 12 dollars ہو around 12 dollars تو تب آپ اس کو انرول کر سکتے ہیں تھوڑا سا آگے آتے ہیں اگر آپ لوگ human faces کو vectorize کرنا چاہتے ہیں اس کو vectors میں convert کرنا چاہتے ہیں trace کرنا چاہتے ہیں using brush اور pen tool تو just write on youtube tracing face in illustrator تو آپ کو یہاں پہ بے تہاشا ویڈیوز ملیں گی آپ ان کو follow کر سکتے ہیں کہ brushes یا pen tool کو use کرتے ہوئے faces کو کس طرح سے trace کیا جا سکتا ہے سو یہاں پہ بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کے اس کے بات جی there is a person kyle t webster he is well renowned digital brush maker جو کہ officially adobe کے ساتھ کام کرتے ہیں and he create brush strokes تو آپ ان کے twitter account پہ جا کے ان کو follow کر سکتے ہیں اور ان کے جو different activities ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لابہ ان کے ایک ویب سائیت ہے یہاں اور آپ ان کے different brush strokes کو بھی بائی کر سکتے ہیں اگر مزید آپ ان کے free brushes کو دیکھنا چاہتے ہیں تو gumroad.com kyle t webster یہاں پہ ان کے کچھ strokes available ہیں اور آپ ان strokes کو use کر سکتے ہیں تو photoshop کے اندر اگر آپ نے photoshop purchase کیا ہے تو creative cloud سے use کر رہے تو وہاں پہ آپ kyle t webster کے bundles ہیں brushes کے وہ free ملیں گے آپ ان کو freely use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے there is a behance account for kyle webster یہاں سے جا کے بھی آپ مزید ان کا کام دیکھ سکتے ہیں so these were few websites and platforms that can be inspirational for you and you can learn a lot of things from these platforms see you in the next lesson thank you so much